اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے تو نے جو حدیعہ مجھے عطا کیا تھا وہ اب کہاں ہے زینستیاں حدیعہ نہ کر کے باپس نہیں لیا کرتی تو میرے یوسف کو لوٹا دے میرے یوسف کو مجھے لوٹا دے تم جہاں بھی ہو خدا تمہاری حفاظت کرے مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو ایک بار پھر اپنے بیٹوں سے پوچھ لو کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا شاید اب کی بار اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور حققت بتا دیں آپ کو اتنا اتمنان کے ایسے ہے کہ یوسف زندہ ہے دو وجہ سے ایک تو کرتا جو کہ ثابت و سالم ہے اور بیڑیے نے اسے نہیں پڑا دوسرا یہ میرا قلب سلیم جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے اگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں ثابت کر لیں شاید خدا ان کی گناہ باستے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ بھیڑیاں نے ہی یوسف کو کھایا ہے کتنی بار بتاؤ اگر ہزار بار بھی بتاؤ گے تب بھی جھوٹی ہوگا دل تو شادتا ہے کہ ابھی تم بچے ہوتے اور میں تمہیں تازیوں نے مان مارکی تمہاری کھالو دھر دیتی اگر بھیڑیاں نے یوسف کو کھایا ہے تو اس کا کرتا کیوں نہیں پھٹا ہمیں بھی نہیں پتا ہماری خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہوا کیا ہے میں تم پر لانت بھیجتی ہوں تم لوگ چھوٹ بول رہے ہو یوسف کو کسی بھیڑیاں نے نہیں کھایا بلکہ اس سے بھیڑیاں سے پتوں نے مارا ہے بھیڑیاں سے پتوں نے جانتا ہوں پھر یہ ہی کہا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا امیت کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں اقلہ آ جائے ایک سو سکھے ایک سو چودہ سکھے ایک سو بیس سکھے یہ خلام آبکہ ہوا ایک سو بیس سکھے میں سودہ ہوا گیا گولام کی قیمت کیا ہوگی کنینے میں کسی اچھی ہوتی ہے ہم گناتی ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں ایک سو بیٹھ لکھیں ارے وہ دیکھو کتنا ساکتور گولام ہے ایک سو پتیس ارے وہ دیکھو کتنا ساکتور گولام ہے واقعی لگتا ہے ساکتور گولام نہیں ہے آئیے 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 ساکتور گولام نہیں لگا گئے ساکتور گولام نہیں لگا گئے آئیے لگے ساکتور گولام نہیں لگا گئے ساکتور گولام نہیں لگا گئے یہ غلام دیکھو کتنا ہے وہ دیکھو کتنا ساکتور گولام ہے یہ جانتا ہے ایک سو پتیس ہے اس کی کیا گولی لگے گی ساکتور گولام کیولام پتیس ہے مالک میں بھی اسے بیچنے پر دل سے راضے نہیں تم نے دیکھا نہیں وہ خود اپنے بکنے پر کترا مائل ہے اس غلام کی قیمت کیا ہوگی میں بردہ فروشی تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ غلام خوبصورت خوشیار اور پڑا لکھا ہے دیگر مزید خوبیاں بھی ہیں اس نے جو اس کی قیمت بڑھاتی ہیں میں اسے کم قیمت میں نہیں بیچھو گا یہ مابت کے لئے بہتر خدمتگار ثابت ہو سکتا ہے اور مستقبل میں پچھو اور قائم لوگوں کو مابت کی طرح مائل کر سکتا ہے کوشش کرو اسے ہم خرید لیں پچاس سکھوں سے بولی شروع کر دوں پچاس سکھ کے قبول ہے اس کی قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے آلی جناب ایک سو پچاس سکھ کے نہیں یہ تو بہت کم ہے ایک سو پچاس سکھ کے لئے بڑھ کر دوں اس سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے یہ دیکھنے 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 یہاں 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 یہ کیتی باری بھی جانتے ہیں اور شکار کرنا بھی کیا غلام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے ہم نے ایسا غلام کبھی نہیں دیکھا کتنے میں بگیں گا میں نے پچھے خوبصورت بچہ نہیں دے یہ بچہ بہت خوبصورت ہے رنجیدہ مت ہو یوسف آج یہ تمہارے خریدار ہیں ایک روز تم ان سب کو خرید لوگے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہاں کیوں جمع ہے خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن آیا نہیں ہوتی تم میں انشانی وجود کا یہ گوھر متجلی ہوا ہے یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے یہ لوگ میری خوبصورتی اور غسن کے خریدار تو ہے لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجلی ہوئے وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں اس طرح سے تو امبی خود بھی نہیں کی طرح ہوا اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریبنے کے مشتاق نہ ہوتے یہ یوسف کے مشتاق نہیں خلقہ در حقیقت خلیفہ خدا کے ندار کے مشتاق آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف دو سو پچاس سکھے دو سو پچاس سکھے نہیں جناب یہ قیمت بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ بولیے گائیے ہاں آگے بڑھئے تین سو سکھے میں فرق ہوا جاتا ہے تین سو سکھے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر رہا ہے نئی بھائی میں تو نئی بھائی میں تو اتنی دوں گا اس کی قیمت اس سے کہیں جانا ہے یہ بہت قوی ہے اتنا کہ اکیلا سو پر بھاری ہے یہی کا جیز ہے آلی جناب آپ کی انتخاب کا جواب نہیں ہے تین کلابوں کے بڑھئے بڑھئے ایک ہزار تین سکھے شیسو سکھے ہے کوئی قدردان آلی جناب یہ بڑھئے ہی کام کے غلام ہے یہ بھی لے چلو یہ تو بہت کم ہے حضور اس سے بڑھ کر قیمتات کو بڑھا رہا ہے آلی جناب آلی جناب ایک ہزار دس سکھے ایک ہزار چالیس سکھے اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے بولو کیا کرے بولو آج اسے ہرا کر رہیں گے کوشش کرو ہم سے جیتے نہ بھائے ایک ہزار دوسس سکھے ایک ہزار دوسس سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ایک ہزار تین سو سکھے ہے کوئی اور خریدار کھرچنگ کے لگائے گئی قیمت آٹھ سے دس غلاموں کی قیمت کے برابر لیکن خیر کوئی بھائی ایک ہزار پانچ سو سکھے ایک ہزار پانچ سو سکھے کوئی اور قدردان نہیں ایک ہزار پانچ سو سکھے چرنگ کا مقام ہے جیسے کسی جنس کے خرید و فروض ہو رہی ہوگا اگر اس پر چیکیاس لے قدر کی مر جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے دو ہزار سکھے دو گنا تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے حضید مصر جناب پوتیفار اور سکھے سالار مصر تین ہزار سکھوں کی بیش کش کرتے ہیں جناب پوتیفار تین ہزار سکھوں کی بیش کش کرتے ہیں جناب پوتیفار سے مقابلہ کرنے کی جرت کر بھی کون سکتا ہے مبارک ہو اس غلام کے اب آپ مالک ہیں میں آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ آپ نے ایک معدی باکمال اور پڑا لکھا غلام خریدہ ہے مزید یہ کہ نیایندی خوش قدم غلام ہے یہ غلام جناب پوتیفار کا ہوا حرکت کرو حرکت کرو یہاں تشریف آئیے یہاں بہترین غلام ملائے فرو موجود ہے بھولی لگائیے آئیے بھولی لگائیے بھولی لگائیے بھولی لگائیā بھولی لگائیے تو موسیقی 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 بلکل نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی لیے کسی مصری نام کا انتخاب کریں یہ بچہ تو مہارے لیے میری درف سے توفہ ہے سو جس نام سے جاہو پکارو میں جناب بوتی فارج کی نہائیت مشکور ہوں اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے کہو ایک نام جو یوسرے سے ملتا جلتا ہے یوزار صیف یوزار صیف برا نہیں یوزار صیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے آج سے تمہیں یوزار صیف کہہ کے بلائیں گے راضی ہو اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزار صیف کا عزت و اعترام بچا لائیں شاید یہ ہماری لئے مفید ثابت ہو اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے بطور اپنا ولی احد انتخاب کر لیں کیوں نہیں یوزار صیف سے بہتر اور کون ہوگا تم نے دیکھا دیکھا کتنا خوبصورت ہے میں نے اپنی تمام عمر میں اس سے خوبصورت بچا لائیں دیکھا یعنی وہ ایک غلام ہے جیسے سے وہ غلام نہیں لگتا یہ تمہارا کمرہ ہے پسند آیا شکر گزار ہوں مانو بہت اچھا ہے اس کے آرام کے لئے تمام اسباب مہیا کرو پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تُو نے مجھے غلامی سے لی جاتے کر آرام و آسائش کی زندگی عطا کی اے یوسف اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہو مرتبہ عطا کیا تمہیں کونے کی گہرائیوں سے اوڑی کمال پر پہنچایا اور تمہیں علمِ تعویر و فاب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معدبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہے تیرا شکر گزار ہوں اے خدای مہربان تیرا شکر گزار ہوں تم خسارے میں رہے مالک اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و ذر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے بہت بڑے خسارے میں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے طوفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے اور جانوروں کا اس گوئے کے پاس رکھ جانا یہ سب کس لیے تھا تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے میں تو کونے کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی بڑھ کر سمجھتا ہوں وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شرل ہو گیا تھا بھول گئے کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفاہ نہیں ملی تھی جناب بیماری اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات بلائی تھی میں یوسف کی دعا سے شفاہ یاب ہوا تھا ہاں یوسف کی دعا سے یوسف کے وجود سے جہاں دیگر پائدے ہوئے وہیں مالو زردہ تمہارے ہاتھ آیا یوسف پر معمولی انسان نہیں تھا یہ سب تو موجزیں ہیں جو صرف انبیاء الہی سے سادر ہوتے ہیں میں کیوں متوجہ نہیں ہوا اصل میں یہ یوسف کون تھا کیوں اس نے اپنا حسب نظم نہیں بتایا لانت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں افسوس فلی میں نے یہ غلام نہیں بلکہ دحقیقت ایک آزاد منش فلی یا شاید نبی خدا کو بیچ جانا ایسی مہدبانہ و حقیمانہ گفتگو اور بزرگانہ عطفان پر غور کیوں نہیں کیا بغض و عطاوت سے پار دل اور آئینے کی طرح شفاہ روک چون دکھائیں نہ دی مجھے میں نے آج سے اپنے سابقہ خداوں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا میں اس خسارے کا آزادہ کروں گا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کہاں اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا صبح تک انتظار کرو جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے سیدھے جلے جاؤ اس طرف آخر میں مجھے کچھ نہیں اس طرف آخر میں اے یہاں کیا کر رہے ہو آلی جناب سوٹی فار سے کام ہے پہلے جناب رو دامن سے اجازت لینی پڑے گی اوپار آ جائے جناب رو دامن یہ لوگ آلی جناب سوٹی فار سے ملنا چاہتے ہیں عزیز مصر جناب سوٹی فار سے آپ کو کیا کام ہے ہم نے انہیں ایک غلام بیچا تھا انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کلے غلام خریدتا تھا وہ آیا ہے میں نے پوچھا کام کیا ہے کچھ شکے ان کی طرح سے اضافی آ گئے ہیں وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے آپ لوگ یہیں رکے ہیں کیا ہوا رو دامن ایک تاظر جس نے آپ کو کلے غلام بیچاتا ہے شرف باریاں بھی چاہتا ہے لگتا ہے تم خوش نہیں ہے اوہ برانی میں یہاں ہونے سے خوش ہوں لیکن غلام ہونے سے نہیں کیا تمہارے ساتھ ہمارا سلوک غلاموں جیسا ہے آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے آفرین نہایتی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے میں اس سے کافی پر امید ہوں یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے آلی جناب فیصد اس کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں بس اس کی زبان کو تھوڑا لکام دینا ہوگی بانو اتمنان رکھیں میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا آفرین یہی مناسب ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو سہراندشین پیشاور چرواؤں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے کسی نے آپ سے مشروع مانگا لیکن چہرہ یزاسیف اس کے عالی حسب و نصب کی اکاسی کرتا ہے کیا ہوا تاجر کہیں پشیمان تو نہیں ہو گئے جی نہیں نہیں اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب ارز کروں اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چند لمحے یوسف کے ساتھ آخری بار ودا کر لوں سمجھتا ہوں یزاسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو دیکھ رہی ہیں آپ یزاسیف سے دزبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے میں آیا ہوں تاکہ تمہارا نام و نشاہ معلوم کروں جب تک بتا نہیں دیتے میں لوٹوں گا نہیں بتایا تو میں فرزندے نہیں یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں تمہیں خدا یقتہ کی قسم اپنے نام و نشاہ بتا کر میری بے قراری کو دور کرو پھر آپ کو خداون کے حضور ایک احد کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے میں احد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کہاتا ہوں میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں ہائے افسوس وائے ہو مجھ پر ہم چٹا زاد ہیں تم اسحاق کے پوتے اور میں اسمائل زبی اللہ کا پوتا ہوں خدا مجھے کبھی نہ بخشے میں نے یہ کہا کر ڈالا کیوں تمہیں فروض کیا میں جانتا تھا ہم چچہ زاد ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا یہ تمام واقعات ارادہ خدواندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہیں مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں تم میں ایک پیغمبر ہو لانا تو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بھیج ڈالا میں اس ذلت کے ساتھ کہا جاؤں یہ کیا کر رہے ہیں اٹھئے ان واقعات کو رونما ہونا ہی تھا مجھے تو اپنی رسالت کی انجام دہی کے لیے مصر آنا ہی تھا آپ تو صرف وسیلہ بنے ہیں میں تو آپ کا شکر گزار ہوں میں اس غلطی کا آزالہ کروں گا یہ لوگ یہ تمہاری ساند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیا تھے اسے چھپا رو آپ یہیں رکیں میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحثوں گفتوں کو سنیں میں عالی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبوروں کے عالی جناب سے تنسیق ہے معاملہ کروں بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا آفرین ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزار شیف جیسے گوھر نایاب کے قدر نہیں جانی لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تم نے بھی اس گوھر کے جوہر کو پہچان لیا لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی یہ تو تمہیں بیشیں سے پہلے سوچا چاہیے تھا اب بہت دیر ہو چکی ہے عالی جناب میں اپنی تمام دا جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں سنا نہیں جناب بوتیفار نے کیا فرمایا یوزار شیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا بندہ بھی عرض کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اب اگر تم نے مزید کوئی گستاگی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا یہاں سے چلے جاؤ یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے عالی جناب یوسف کو لے جانے کے اجازت دے دیجئے رودہ مون سپاہیوں انہیں زندان میں ڈال دو مجھے یوسف واپس چاہیے میں یوسف کو لے کر نہیں جاؤں گا وہ مجھے واپس لوٹانے یوسف مجھے واپس لوٹانے انہیں لے جا کر کر دو مجھے واپس نہیں یوسف یوسف بھمیلہ داتے ملتا ہوا یوسف بھمیلہ داتے مجھے واپس نہیں یوسف اپنا خیال رکھنا ہوں میں یوسف کو لے کر جاؤں گا مجھے یوسف واپس لوٹانے آئی جناب انہیں ماف کر دیں انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے میں احتجا کرتا ہوں لیکن صرف یوزار سیف کی خاطر ماف کیا کہو انہیں ازاد کر دیں قید کرنے کی ضرورت نہیں یوزار سیف تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو یہ بڑھتا فروش اپنی تمام زندگی تم پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کیا بتاؤں بانو میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے یوسف جیسے ناچار کے پاس اور ہو بھی کیا سکتا ہے اس حضاف سے تو اب یوزار سیف پر ہمارا کوئی احسان نہیں رہا کیونکہ ہم نے اس کی جو بھی کی مددہ کی تھی وہ ہمیں واپس ملے میں احسان فراموش نہیں ہوں میں آپ کی محبتوں کو درہم و دینار کے پیمانے میں نہیں دولوں گا میں سبیش قیمت حدیق کے لیے آپ کی شگر گزار ہوں آپ نے توجہ کی کہ یہ دوسروں کے برعکس ہماری تعظیم کے لیے بلکل نہیں جھکتا کوئی بار دی ایسا ایسا سیکھ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس کا عدم تعظیم ارادتن ہے یوسف کو نہیں بیشنا یوسف کو نہیں بیشنا یوسف کو نہیں بیشنا یوسف یوسف تمہاری قسمت اچھی تھی جو یوسف کی خاطر چھوٹ گئے ورنہ زندان تمہارا مقدر تھا اب یہاں اطراف میں دکھائی نہ دینا میں یوسف سے دست بردار نہیں ہوں گا دیکھ لیں گے اپنی جان بچاؤ اور جاؤ یہاں سے کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو پوٹی فارو ان کی بانو میری طرح احمق نہیں کہ یوسف جیسے گوہر انہیاب کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے جائے ہم خسارے میں رہے فلی تم خسارے میں رہے میں نہیں خدا کے کرم سے مجھے منافع ہوا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا منافع منافع ہوا ہے وہ کیسے تم نے یوسف کو گوا دیا بغیر کچھ منافع حاصل کیا لیکن میں نے یوسف کو کھونے کے بدلے میں یوسف کے خدا کو پا لیا گودشتہ شب کاروانسرا میں میں نے پتھر کے خداوں کو چھوڑ کر یوسف سے یکتہ پرستی کے انمول گوہر کو پا لیا خدا کی قسم فلی اگرچہ میں نے پیغمبر خدا کو بیچا نہیں لیکن مرتے دن تک میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں تو اپنے سرزمین واپس جا کر آج کے بعد سے یکتہ پرستی کی ترویج کروں گا جب تک یوسف یہاں ہے میں اس شہر کو ترخ نہیں کر سکتا چلو کاروانسرا چلتے ہیں چلو کاروانسرا چلتے ہیں